نمسکر دوستوں ایک بار پھر میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اگری نالج پہ جہاں پر ایک بار پھر میں اگری کلچر کے بیسک کوشن کا ویڈیو لے کر آئے ہوں تو دوستوں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن کو جرور ہٹ کریں چلتے ہیں پہلے کوشن کیوں کینڈری اگمارک لیب کہاں استثہ ہے جودپور میں کانپور میں نانگپور میں ہمیرپور میں آپسہ نمبر سی is a right answer کینڈری اگمارک لیب آپ کی نانگپور میں استثہ ہے اگر ہم راجی کی لیب کا بھی بات کریں تو یہ آپ کی کانپور میں استثہ ہے اور جودپور کی بات کریں تو آپ کا کجری سنٹرل ایری جون ریسرچ انسٹیٹیوٹ آپ کا جودپور میں استثہ ہے اس کوشن کا آپسہ نمبر سی سے صحیح ہے نیکسٹ کوشن ایپ سی آئی کی استحاپنا کب ہوئی پہلے تو فل فارم جانیں گے ایپ سی آئی کا تو فوڈ کارپوریشن آف انڈیا اس کا فل فارم ہوتا ہے اس کی استحاپنا انیس سو پینسٹھ میں ہوئی آپسہ نمبر دی is a right answer انیس سو پینسٹھ نیکسٹ کوشن پانامہ کس فصل کا روگ ہے آم کا سیپ کا کیلہ کا بیر کا پانامہ آپ کا کیلہ سے ریلیٹڈ روگ ہے آپسہ نمبر دی is a right answer نیکسٹ کوشن ستمبر کس فصل کی پر جاتی ہے ستمبر آپ کی کس فصل کی پر جاتی ہے پھول گو بھی پتہ گو بھی گانٹ گو بھی یا مولی آپسہ نمبر ب is a right answer ستمبر آپ کی پتہ گو بھی کی پر جاتی ہے نیکسٹ کوشن لائسوسوم کی کس نے کی ڈی ڈوے نے رابرٹ ہک نے رابرٹ براؤن نے اپسہ نمبر is a right answer لائسوسوم کی کھوز آپ کی ڈی ڈوے نامک ویڈینک نے کی تھی ادھر آپسنس کی بات کریں تو رابرٹ ہک نے آپ کی کوشکا کی کھوز کی رابرٹ براؤن نے آپ کی کیندر کی کھوز کی اور منڈل جو تھے آپ کا پھادر آپ جینٹکس بولے جاتے ہیں نیکسٹ کوشن مائیکولوجی میں کس کا ادھیان کرتے ہیں ویسانڈ کا جیوانڈ کا سہوال کا کبک کا تو مائیکولوجی میں آپ کا کبک کا ادھیان کرتے ہیں اپسن نمبر d is a right answer ادھر آپسنس کی بات کریں تو ویسانڈ کا ادھیان آپ کا وائرولوجی میں کرتے ہیں جیوانڈ کا ادھیان آپ کا بیکٹیریولوجی میں کرتے ہیں اور سہوال کا ادھیان فائیکولوجی میں کرتے ہیں نیکسٹ کوشن پپیتہ ہے مونوسیس ڈائوسیس ہرما فلورائیڈ ان میں سے کوئی نہیں تو پپیتہ آپ کا ڈائوسیس پلانٹ ہے نیکسٹ کوشن گنے میں پسپ آنے کی کریا ہے گنے میں پسپ آنے کی کریا کو کیا کہتے ہیں ایروینگ کہتے ہیں ریپنگ کہتے ہیں ریٹوننگ کہتے ہیں اردنگ کہتے ہیں اپسن نمبر A is the right answer گنے میں پسپکرم کے آنے کی قریہ کو ایروینگ کہتے ہیں ادھر اپسنس کی بات کریں تو ریپنگ کیا ہوتا ہے ریپنگ آپ کا گنے کی سوکھی پتیوں کو باندھ کر اکٹا کرنا ریپنگ کہلاتا ہے ریٹوننگ دوسرے سال گنے کی پیڑی لینا ریٹوننگ کہلاتا ہے اور اردنگ گنے کی جنوں پر مٹی چڑھانا اردنگ کہلاتا ہے نیچٹ کوششن کیلے میں پروردھن کرتے ہیں سوارڈ سکرس سے واتری سکرس سے A and B دونوں سے بیج سے اپسن نمبر A is the right answer گنے میں پروردھن آپ کا سوارڈ سکرس سے کرتے ہیں نیچٹ کوششن رتواندھی روگ کس ویٹامین کی کمی سے ہوتا ہے ویٹامین D کی کمی سے C کی کمی سے ویٹامین K کی کمی سے یا ویٹامین A کی کمی سے آپسن نمبر D is the right answer رتواندھی روگ آپ کا ویٹامین A کی کمی سے ہوتا ہے ادھر آپسنس کی بات کہیں تو ویٹامین D کی کمی سے آپ کا ریکیٹس ویٹامین C کی کمی سے اسکر بھی اور ویٹامین K کی کمی سے لکت کا تھککہ ناجمنا جیسے روگ ہوتے ہیں نیچٹ کوششن اجولہ ہے کوک ہے فرن ہے سہوال ہے یا پھول ہے اجولہ آپ کا ایک فرن ہے نیچٹ کوششن گریبوں کا میوہ ہے گریبوں کا میوہ کسے کہتے ہیں بادام کو کاجو کو کسمس کو یا مونگفلی کو تو آپسن نمبر D is the right answer گریبوں کا میوہ آپ کا مونگفلی کو کہتے ہیں نیچٹ کوشن تنے کا نرمار ہوتا ہے مولانکور سے پرانکور سے دونوں سے ان میں سے کوئی نہیں تو تنے کا نرمار آپ کا پرانکور سے ہوتا ہے اگر جڑ کی بات کریں تو جڑ کا نرمار آپ کا مولانکور سے ہوتا ہے جو کی ایک بیج کے بھاگ ہوتے ہیں نیچٹ کوشن پونڈ تنہ پرجیوی ہے اسٹرائیگا اوروبینکی کسکوٹا لورن تھس تو پونڈ تنہ پرجیوی ہے آپ کا کسکوٹا کو بلتے ہیں اگر آپ سنس کی بات کریں تو اسٹرائیگا اور اوروبینکی آپ کے پونڈ جڑ اوروبینکی اور اسٹرائیگا آپ کا جڑ پرجیوی ہیں کسکوٹا اور لورن تھس آپ کے تنہ پرجیوی ہیں جو کی اسٹرائیگا آپ کا پونڈ جڑ پرجیوی اوروبینکی آپ کا سیمی روٹ پیراسائٹ جس میں کسکوٹا آپ کا پونڈ تنہ پرجیوی اور لورن تھس آپ کا سیمی اسٹرائیگا پیراسائٹ ہے سیوال اور کبک کے بیچ کی کڑی ہے یوگلینا ویشان لائکین جیوان آپسن نمبر سی جی رائٹ انسر سیوال اور کبک کے بیچ کی کڑی کو لائکین کہتے ہیں ادھر آپسن کی بات کہیں تو یوگلینا آپ کا ہیومن اور پلانٹ کے بیچ کی کڑی کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا ہری تلوک بھی پائی جاتا ہے اور یہ ہیومن کی سیڈی میں رکھا جاتا ہے جو انیمل کی سیڈی میں رکھا جاتا ہے ویشان آپ کا living and non living کے بیچ کڑی ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو چیادر زیادہ سیئر کریں اگر میرے ویڈیو کے کوئی سجیسن ہے تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے ہی اور ویڈیو پانے کے لیے ڈسکرپسن باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اور ویڈیو پا سکتے ہیں ہمارے واتسیپ گروپ سے جڑنے کے لیے ڈسکرپس باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں تینکس پور واتس موسیقی